ہمارے دوست جنہوں نے اپنی پیک پر ابھی بھی پیک پر ہیں مگر بالکل ہی جب یہ عروض پر تھے تو ایک طرح سے انہوں نے خیر بات کہہ دیا پھر یہ بہت ہی کم کم جو ان کا بنیادی شعبہ تھا اس میں نظر آئے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں مگر بنیادی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی جسے کہیے کہ وقف کر دیا ہے دین اسلام کی طرف نجم شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور ہماری جنریشن کی تو اتن یادیں ہیں نجم کے گانوں کے ساتھ نجم کی آواز کے ساتھ کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی وزیدہ بلکل الحمدللہ بے پناہ کرنا آپ کی طرف اور اسے صاحب کی طرف آتا ہوں مگر چونکہ اممہ آئیشہ کا ذکر ہے سو وہ ہمارے پروگرام کا بنیادی آج موضوع ہے میں چاہوں گا کہ اممہ آئیشہ کی ذکر سے ہم شروع کرتے ہیں ایک چیز اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں ضرور جو میرے دل کی کیفیت ہے جی جی کہ یہ جو عظیم ہ دستیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب اکرام امہات اہل بیت ہم جب تعریف کرتے ہیں اور ان کی تقریم کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو مقصد اور جو اینگل اور جو ہمیں جو پوائٹ جو آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر یا کسی بھی قیامت تک کسی بھی دور میں جو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا لرن کیا واہ بہت اچھی بات کیا کیا ہم ان جیسا ایک دن بھی گزارتے ہیں کیا ہمارے ایمبیشنز وہی ہیں جو ان کے تھے کیا ہماری منزل وہی ہیں جو ان کی کیونکہ ہم تقریم تو ان کی کر رہے ہیں ہمارے رول موڈل تو وہ ہیں بڑی امدہ بات کیا آپ نے کیا زندگی میں میرا زندگی کا وہی راستہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہم کا کریکٹر سبحان اللہ سبحان اللہ تم قرآن نہیں جانتے کیا کیا کہنے تم قرآن نہیں جانتے ہی وہ چلتے تھے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جملے کی نات ہے یہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم چلتے پھرتے آیات ہیں چلے قرآن تو وہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل پوری کائنات کے لیے وہ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے لیکن کیا جو صبح سے شام تک میری زندگی میں آیات اپلائے ہوتی ہیں کیا میں چلتی پھرتی آیات ہوں کیونکہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہے رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھی جنریٹ ہوئی اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور میں ہمیں آپ کی یہ جو ترانسمیشن ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی امدہ بات کی نجم ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے مرلے میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں کچھ سنا بھی دی جائے گا اور بہت ہی فکر انگیز بہت ہی معنی خیز بات نجم نے کیا کہ ہم اتنی محفلے سے جاتے ہیں اتنی مبارک اور مقدس ہستیوں کو ذکر کرتے ہیں عملی زندگی میں اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اسد مجھے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا ہے ہم عائشہ کی جو فضائل اور صیرت و کردار پر ہم بات کر رہے ہیں ناظرین سے اپنے چاہنے والوں سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ آخر میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی سوانے عمری پڑھ کے یا ان کی حالات زندگی کو دیکھ کر صرف اس حد تک انسپائر ہونا کہ آپ ان کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان ملا دیں یہ کافی نہیں ہے جو انہوں نے کیا اسے اپنی زندگی میں شامل کریں چاہے کسی حد تک بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پھر برکتیں جو آئیں گی وہ پھر آپ ان کا نظارہ خود دیکھیں گے بے شک بہت بہت شکریہ عصد آپ کا بہت بہت شکریہ نجم آپ کا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہے رزاک اللہ تینکیو سو مچ